مولانا بدرودین اجمل صاحب کو سلام آپ کے جنیراسٹی کو سلام آپ کی سخاوت کو سلام اور آپ کے سیکلریزم کو سلام یہ جب سخاوت کرنے آتے ہیں یہ چہرہ نہیں دیکھتے ہیں یہ نام نہیں دیکھتے ہیں یہ ریجن نہیں دیکھتے ہیں یہ ریلیجن نہیں دیکھتے ہیں تو پچیس لاکھ روپے آپ کو سکالرشپ دی جارہی ہے ہندوستان ایک خوبصورت دیش ہے اور ہندوستان کی خوبصورتی ہندوستان کے سیکلریزم اور ہندوستان کے ایجوکیشن میں ہیں اور اس ایجوکیشن اس سیکلوریزم کے ایمبیزڈر فارچنیٹلی آج میرے ساتھ میں ہیں وہ ہے نن ادر دن مولانا بدرودین اجمل صاحب اور مولانا بدرودین اجمل صاحب کے ساتھ میں یہ جو دو ستارے دو نوجوان لڑکے دکھائی دے رہے ہیں یہ صرف لڑکے نہیں ہیں یہ چیمپینز ہیں یہ اچیورز ہیں اور یہ ان کے اچیومنٹس میں ان کے اکامپلیشمنٹس میں مولانا بدرودین عجمل صاحب کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا کردار ہے آپ یہ جو لڑکے کو دیکھ رہے ہو یہ امر سنگھ تھاپا ہے یہ امر سنگھ تھاپا دو ہزار سولہ میں مولانا بدرودین عجمل صاحب کی ٹیم ان کے گھر جاتی ہے ان کو شاٹ لیس کرتی ہے اور ان کو دو سال 11 12 فری میں پڑھائی ان کو جو ہے سپانسرشپ کرتی ہے اور صرف سپانسرشپ نہیں بلکہ تین ہزار ہر مہنہ ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے سپانسرشپ کی طرح ان کو مدد کر رہی ہے اور یہ صرف مدد ہی نہیں ہے یہ مدد ایک ایسا ایک ریولیوشن برپا کیا ہے کہ یہ امر سنگھ تھاپا نے 2018 میں پورے سٹیٹ آسام میں سٹیٹ فرسٹ رینک یہ لڑکا لے آیا ہے اور ایک تاریخ انہوں نے جو ہے خائم کی ہے اور اس کے بعد یہ بیٹس پلانی میں اپنی کمپیٹر سائنس انجینئرنگ کر رہا ہے یہ لڑکا اور یہ بیٹس پلانی کے بارے میں میں کیا بتاؤں پورا ہندوستان جانتا ہے یہ دنیا کے بیسٹ ون اپ دا بیسٹ پریمیر انسٹیٹوشنز میں ایک ہے انجینئرنگ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ بیٹس پلانی کو ایک دفعہ میں باہر سے صحیح دیکھ لو ایسے جیمز ایسے ڈائنامک انجینئرنگ وہاں سے نکلتے ہیں وہاں یہ زیر تعلیم ہے یہ پڑھائی کر رہا ہے اور وہاں پچیس لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے لیکن مولانا بدرودین اجمل صاحب کو سلام آپ کے جنیراسٹی کو سلام آپ کے سخاوت کو سلام اور آپ کے سیکلریزم کو سلام یہ جب سخاوت کرنے آتے ہیں یہ چہرہ نہیں دیکھتے ہیں یہ نام نہیں دیکھتے ہیں یہ ریجن نہیں دیکھتے ہیں یہ ریلیجن نہیں دیکھتے ہیں تو پچیس لاکھ روپے آپ کو سکالرشپ دی جارہی ہے اور وہاں پر ان کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہاں جو لڑکا نظر آ رہا ہے وہ کرن اپا دیا ہے یہ دو ہزار انیس میں یہ لڑکے نے بہت زبردست اچیومنٹ انہوں نے پایا اور اجمل فانڈیشن کا اور اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ٹیچرز کا نام انہوں نے روشن کیا ہے یہ جے ڈبل ای میں ایک بہت زبردست رینک لے آ کر یہ ابھی آئی ای ٹی گوہا ٹیٹ میں یہ پڑھائی کر رہا ہے اور یہ لڑکے کے ساتھ میں بھی مولانا بدردین اجمل صاحب کا نظر کرم رہا اور آپ نے جو ہے ان کو الیونتھ میں ٹویلتھ میں فری ہاسٹل فری فروٹ فری ایجوکیشن مولانا بدردین اجمل صاحب نے فرام کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو گوہا ٹی کالیج میں ابھی پڑھائی کر رہا ہے اس میں بھی کموں پیش چھ سات لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے اور وہ مولانا بدردین اجمل صاحب نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے اور یہ صرف ایسے دو نہیں ایسے کئی نان مسلم بچے آج اجمل فانڈیشن میں پڑھائی کر رہے ہیں اور واقعہ میں ہندوستان کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو ہر ریجن ریلیجن کے بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایسے ایجوکیشنیسٹ اگر ہندوستان میں ہوتے ہیں تو پھر غریب بچے دور دور کے بچے گاؤں کے بچے ہر ریلیجن کے بچے اپنا ڈریمز کو پورا کریں گے دھرم کے حساب سے لوگ درہ دیتے ہیں یہ اجمل ہے یہ مسلمان ہے یہ داری والے ٹھوپی والے پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا ان کے دل سے ہم در نکالنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہر بچہ جو اچھا پڑھنا چاہتا ہے اور میری ڈیس ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو آج بھل میں آنا چاہیے میں ہندو بٹ میرا سکول مشنیری تھا اور میرا کاللیج اسلام بیس اور میری ٹویشن ٹیچر جین تھے تو میں سارے ریلیجنز دیکھ چکا ہوں تو مجھے کچھ فارق نہیں پڑھتے ہیں سب تیزے سے اور جو لوگو فارق پڑھتا ہے they are a bit narrow minded ان کو اپنا یہ narrow minded سچ چھوڑنا چاہیے اور جس think about people don't see religion thank you بولوں گا آجمل فاؤنڈیشن کو آجمل سپر پوٹی کو اتنا انہوں نے support دیا بینہ support کے میں شاید میں نہیں ہوتا ابھی جو مطلب جو حاصل ہوا انہوں میں بہت بڑا آت ان کا تھا موسیقی موسیقی